اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابی ہیں زید تو زید نام بہت اچھا ہے صحابی کا نام ہے غیاس کے معنی کیا ہیں غیاس کہتے ہیں مددگار کو جو سب کی ہیلپ کرتا ہو اس کو کہتے ہیں غیاس تو غیاس نام اچھا ہے رکھا جا سکتا ہے اگلا نام ہے کاشف کاشف کہتے ہیں ڈسکورر کو تلاش کرنے والے کو کھوچبین کرنے والے کو کاشف کہتے ہیں اگلا سوال ہے سونو مہر یہ کہتے ہیں میرے بچے کا نام سب نے آیوش رکھ دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نام ہندووں کا ہے کنفرم کنفرم کر دیں کنفیزن دور کر دیں دیکھئے بھئی جو آیوش نام ہے یہ واقعی ہندووں کا نام ہے اور یہ ہندی زمانی کا نام ہندی زبان کا لفظ ہے آیوش آیوش کہتے ہیں لمبی عمر پانے والے کو تو یہ نام اگر آپ چینج کر سکتی ہیں تو چینج کر دیں اپنے بچے کا آیوش نام غیر مسلموں کا ہے مسلم نام نہیں ہے اگلا سوال انہوں نے اگلا سوال ہے یہ کہتے ہیں میرے بیبی کا نام شب نور ہے شب نور کہتے ہیں رات کے نور کو شب رات ہے نور نور تو شب نور رات کے نور کو شب نور کہا جاتا ہے بیٹے کا نام شہاب ہے معنی بتا دیجئے دیکھیں شہاب نام تو ٹھیک نہیں ہے شہاب کے معنی آتے ہیں شولہ لپٹ شہاب آپ نے لکھا ہو بہرحال اس کے معنی آتے ہیں شولہ لپٹ اور یہ بھی غیر مسلموں کا نام ہے مسلم نم نہیں ہے شہاب تو نام آپ چینج کر لیں سحیب کر لیں شہاب کی جگہ یہ بہتر رہے گا راج کندرے کہتے ہیں سلمان کے معنی بتائیے سلمان جو نام ہے یہ ایک صحابی کا نام ہے اور یہ حضرت سلمان فارسی روی اللہ تعالی عنہ بہت زبردست صحابی ہیں جب یہ صحابی کا نام ہوں تو پھر ماننا جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے جو نام صحابی کا ہوتا ہے تو پھر میں اس کا نام اس کے معنی نہیں بتاتا ہوں کیونکہ جب صحابی کا نام ہے تو پھر آنک بند کے آپ رکھ دیں اور آگے ہے سنوبر کے معنی کیا ہے دیکھئے سنوبر کہتے ہیں سفیدی کے ایک درخت کو سنوبر کہا جاتا ہے سنوبر سفیدی کے ایک درخت ہے اس کو کہا جاتا ہے حبیب جس سے محبت کی جائے محبت کرنے والے کو حبیب کہا جاتا ہے اور ارسلان رزی ارسلان کہتے ہیں شیر کو رزی سرنے میں رزی ہے جو لوگ لگا لیتے ہیں تو یہ ارسلان کے معنی آتے ہیں شیر کے آگے ہے ساحل اور سحیب دیکھئے ساحل کہتے ہیں کنارے کو کسی بھی چیز کا کنارہ سمندر کا کنارہ اس کو ساحل کہا جاتا ہے سحیب یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے تو سحیب نام بہت اچھا ہے رافعہ رافعہ بلند مرتبے والی کو کہا جاتا ہے بلند مقام رافعہ اوچے مقام والی کو یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمائیوں کے معنی کیا ہے ہمائیوں نام اچھا ہے اور ہمائیوں کے معنی آتے ہیں مبارک فیضیاب جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کو ہمائیوں کہتے ہیں اور ایک بادشاہ کا بھی نام ہے تو ہمائیوں نام رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آگے لکھا ہے مامور تو دیکھیں بھئی مامور کے معنی آتے ہیں مقرر کردہ یعنی اللہ نے جس کو کسی کام پر لگا رکھا ہو یا ہم نے کوئی بھی کسی کو کسی کام پر لگا رکھا ہے اس کو کہا جاتا ہے مامور تو مامور کے معنی اللہ نے کسی کو کام پر لگایا ہو اللہ کے حکموں کو ماننے والا اللہ نے جس کام کرنے کو کہا ہے اس کی پاوندی کرنے والا ہے یہ اس کے معنی نکلیں گے مامور ارمانہ ارمانہ تو کوئی نام نہیں ہوتا ہے یہ کسی نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ارمانہ ارمانہ کے معنی بتائیں تو ارمان کہتے ہیں ارمان خواہش ارمانہ تو کوئی نام نہیں ہوتا ہے تو ارمان اگر نام ہے تو کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں اگر کسی نام کے مطلب کچھ ہے ہی نہیں ہے تو وہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے شریع اعتبار سے وہ نام بھی صحیح ہے اس کو رکھ سکتے ہیں تو ارمان اگر نام رکھ دیا ہے بڑی ہو گئی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے چل جائے گا لیکن ارمان نام ہوتا ہے نصیم نصیم کہتے ہیں صبح صبح جو گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نصیم کہا جاتا ہے فہیم اور ریزان کے معنی دیکھیں فہیم کہتے ہیں سمجھدار سمجھدار کو کہا جاتا ہے فہیم ریزان شیر کو کہا جاتا ہے ریزان نام رکھ سکتے ہیں گل جہاں گل نور گل جہاں کہتے ہیں گل پھول کو کہتے ہیں جہاں جہاں کو کہتے ہیں جہاں کا پھول تو یہ دو نام مکس کر کے ایک نام بنائے گل جہاں گل نور پھول کی روشنی گل الگ ہے گل کے معنی پھور نور کے معنی روشنی محمد زین زین کے معنی آتے ہیں خوبصورتی زینت زین نام اچھا ہے شنائع کے معنی مفتی صاحب کیا ہے دیکھئے شنائع کہتے ہیں گارڈ گفٹ اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ کو شنائع کہا جاتا ہے اسی طرح سے خوبصورت خوبصورتی کو بھی شنائع کہا جاتا ہے سورج کی جو پہلی کرن ہوتی اس کو بھی شنائع کہا جاتا ہے زیان اور فرحت زیان کہتے ہیں بیوٹیفل خوبصورت کو زیان کہا جاتا ہے زیان نام اچھا ہے اور فرہت فرہت کہتے ہیں خوشی کو فرہت ہے نا سمیر مفتی صاحب اچھا ہے انہوں نے لکھا ہے سمیر سمیر کہتے ہیں فائدہ دینے والا جو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس کو سمیر سمیر کے معنی ہے فائدہ دینے والا گل فشاں شاہ عالم دیکھیں گل فشاں گل فشاں گل فشاں کہتے ہیں پھول بکھیرنے والی تو گل فشاں نام اچھا ہے پھول بکھیرنے والی شاہ عالم یہ شاہ عالم شاہ مانے بادشاہ عالم مانے دنیا دنیا کا بادشاہ یہ نام پسندی دے نہیں ہے ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جیسے کہ شاہ عالم ہے یہ نام اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دنیا کا بادشاہ ایسا نام جس میں تکبر جلکتا ہو ایسے نام جس کے معنی میں اکڑ اور ایک بڑک فن آتا ہو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے آگے ہے کہ ابو موسیٰ تو موسیٰ جو ہے یہ ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابو یہ اب کہتے ہیں والد کو تو ابو موسیٰ موسیٰ کے والد صاحب تو یہ کنیت سے نام رکھا جاتا ہے کنیت کہتے ہیں بیٹے کے نام پر اپنا نام رکھنا جیسے کسی کے بیٹے کا نام ہے سفیان تو اب اس نے اپنا نام رکھ لیا ابو سفیان تو ابو لگا کے نام رکھ لیا جاتا ہے وہ کنیت کہلاتے ہیں اسی طرح سے تو ابو موسیٰ یہ موسیٰ ایک پیغمبر کا نام ہے کسی کے بیٹے کا نام ہے تو وہ اپنا نام ابو موسیٰ رکھ سکتا ہے آیت کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت رکنے کو ٹھہرنے کو آیت کہا جاتا ہے بعض لوگ نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں افسانہ قصے کہانی کو کہتے ہیں افسانہ چھوٹی سی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے شاہمہ شاہمہ کہتے ہیں موٹی کو شاہمہ موٹی کو کہتے ہیں تندرست عورت کو شاہمہ کہا جاتا ہے صحت مند عورت کو شاہمہ کہا جاتا ہے ایک سوال ہے میرا نام عزراء مفتی صاحب سب بولتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے آپ بتائیں عزراء کے معنی ہے اور عزراء کے معنی بہت اچھے ہیں وہ عورت جو سب سے محبت کرے سب سے محبت پیار و محبت سے بولے اخلاق سے پیش آئے اس کو عذرہ کہا جاتا ہے سفیان کہتے ہیں سفیان ایک صحابی کا نام ہے اور بہت زبردست صحابی ہیں سفیان ایک صحابی کا نام ہے جنید اور زینب جنید ایک بغداد کے اللہ والے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جنید ایک اللہ والے کا نام ہے جو بغداد کے رہنے والے ہیں زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے تو یہ کچھ نام تھے جن کے معنی میں آپ لوگ کی خدمت میں پیش کی آپ لوگوں کو بتائے اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے آپ بھی کسی نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو اس کلپ کے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں یا ویب سائٹ پر جا کر اپنا سوال کر سکتے ہیں اس کلپ کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ